وشوہ انتراسٹریہ مہیلہ دیوس پر ڈاکٹر ونیتا داس نے کہا کہ مہیلاؤں کا یوگدان آج پروشوں سے کم نہیں ہے رانچی کے جانے مانے ڈاکٹر ونیتا داس مانجھی سے خاص بات چیت کی رفتار میڈیا کے سموا داتا شنکر تھاکور نے اگر آج میں بات کروں تو بیسوہ مہیلہ دیوس ہے مہیلاؤں کی اگر ادھکار حق اور بکاس کی بات کریں تو کہیں نہ کہیں سماج کو ایک اہم رول گتا کرتے ہیں جو سماج کی بکاس کے لیے ونیتا داس جی ہیں ان سے میں جاننے کے کورسز کروں گا کہ آخر میں آج نیشنل مہیلہ ڈے ہے اس پہ کیا پرتکریہ ہے سب سے پہلے رفتار میڈیا میں آپ کا سواگت ہم ہے دھنیا بات رفتار میڈیا کو مطلب دھنیا بات کیونکہ آپ آج ہمارے پاس یہ سال بھی ڈیوائن سپریش ویسٹلیٹی ہاؤسپیٹل میں آئے اور ہمارا انٹرویو لے رہے ہیں میں یہاں کے گینکلوجسٹ ہوں اور یہاں پر ہمارے ڈیریکٹر صاحب نے یہاں بہت اچھا ڈیرینجمنٹ سب ہی ڈاکٹر سے لے کر کے سٹاپ نرسے سپورت گریڈ سب ہی مہیلاؤں کا بہت اچھے ڈھنگ سے سواگت کیا ان کا ان کو پورشکار بھی دیا سب کچھ اور پیشنٹ جو ڈاکٹر کو بھگوان کے روپ میں دکھا جاتا ہے لوگ کہتے ہیں کہ اگر بھگوان ہے اس کے پار ڈاکٹر ہے یعنی دوسرا روپ ڈاکٹر ہی ہوتے ہیں آپ ایک مہلہ ہیں اور بہت ساری جیمواریاں آپ کے اوپر ہوتی ہیں گھر کی پیشنٹ کی باہر کی اس کو آپ کیسے منز کرتے ہیں یہ تو ایجا گینکولوجسٹ یہ سچمجھ میں بہت ڈیفیکلٹ سیچویشن ہے کیونکہ ہمارا پروفیشن ایسا ہے کہ ڈیلی بھری ہو یہ سب سے سمبندی تھے نا تو وہ دن اور رات نہیں دیتے ٹونٹی فورس آواز کبھی بھی ہمارے ہمیں ڈیوٹی میں جانا پڑتا ہے اس کے لئے پریوار کا ساتھ جب تک نہیں ملے تو وہ ہم لوگ کے لئے سمبھاؤ نہیں ہیں لیکن ہمارے پتی بچے بچے جب چھوٹے تھے تو بہت مشکلیں آتی تھیں لیکن میرے پتی ہمارے ان لوگ انہوں نے ہمارا ساتھ دیا بچوں کو رات میں سنبھالنا دیکھنا میرے ہجمن کبھی ان لوگ نہیں رہتے تھے تو ہجمن دھی دودھ پی لانا یہ سب کر کے سب کو رکھتے تھے ساتھ میں بچوں کی پڑھائی پر بھی دیان دینا پڑتا ہے اسے کسی طرح ٹائم نکال کر کے سکول میں بھی ابھی بابا کو ان کے ساتھ جو یہ ہوتا ہے ٹیچرز پیرنٹس میٹنگ اس میں بھی جانا کسی طرح ٹائم نکال کے کبھی اگر سیچویشن ایسا رہا ہم نہیں جا سکے تو ہجمن ہجمن ہے تو ہم کسی طرح مینج کرنا پڑتا ہے سبھی چیز دیکھنا پڑتا ہے جیسے گھر مشکل تو یہی پر آتی ہے ایک وائپ کو کہ گھر بھی سنبھالنا پڑتا ہے پروپیشن بھی پیشنٹ لوگ کے ساتھ بھی پیشنٹ لوگ کے ساتھ ہم لوگ کو ہر طرح کا ڈیلنگ کرنا پڑتا ہے کبھی کبھی ان لوگ کی طرف سے ہم لوگ کتنوں اپنا ان کو شیوہ اچھے دھنگ سے دینا چاہتے ہیں کوئی بھی ڈاکٹر نہیں چاہے گا کہ اس کی پیشنٹ کو مطلب ہماری اور سے کوئی بھی مطلب سیوہ اُلٹا نہ پڑے لیکن کبھی کبھی سیویشن آتا ہے کہ ان کو اُلٹا سمجھ لیتے ہیں کبھی کچھ ہوا تو لگتا ہے کہ ڈاکٹر کی ہی گلتی لیکن کوئی ڈاکٹر کسی کا جان بچانے کے لیے اس کو بہتر سیوہ دینے کے لیے کرتا ہے کوئی ان کے ساتھ گلت نہیں کرنا کیوں کرنا چاہے کسی بھی پروفیشن کا ہے تو یہی سب سیچویشن آتی کبھی ان لوگ کی طرف سے ہم لوگ گالی بھی سنتے ہیں کبھی پیار بھی ملتا کبھی بھگوان بھی ہو جاتے ہیں کبھی کبھی شیطان بھی بن جاتے ہیں سمجھ گیا نا یہ چاہتے ہیں ایک ایک کوشن ہم ہوتی ہے چونکہ بھارت ایک پروس پردھان دیس کہا جاتا ہے اس میں محلاؤں کو آج کے سوئے میں آپ کا ہاں دیکھ رہے ہیں چونکہ محلائیں آج پروس کے ساتھ کندے سے کندے ملا کے چل رہے ہیں اس کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں بہتر ریتی سے تو دیکھ رہے ہیں کہ بہت جگہ پر تو یہ مطلب اچھے ڈھنگ سے چل رہا ہے لیکن کہیں کہیں آج بھی مطلب پروش اپنے کو مطلب سمجھتا ہی ہے کسی کہیں کہیں پر مطلب ہر گھر میں نہیں دیکھئے لیکن آپ کو کچھ نہ کچھ جگہ تو ہو جاتا ہے سیچویشن ایسا ہے بہت جگہ ہوتا ہے کہ یہ ہمارے ساتھ نہیں کیونکہ میرے ہمارے پتی ہمارا ساتھ ہمیں سے وہ بھی ایک ڈاکٹر لیکن سمجھتے ہیں پھر بھی سادھی ہیں لیکن جہاں ڈاکٹر پروفیشن نہیں ہو وہ حجمت رہتا تو ان لوگ میں تھوڑا سا یہ ڈیوٹی لے کر کے تھوڑا بہت ہو جاتا ہے ان لوگ کو لگتا ہے کہ یہ گھر نہیں پورا سنبھال پا رہی ہے تو اس میں کچھ بندیش ہو جاتا ہے کہ کچھ پوری ریتی سے اپنا جو پڑھائی کی ہیں اس پر وہ کام نہیں کر سکتی ہیں پرسنل کوسچین ہے ایک آپ سے چونکہ دیکھیں پریوارک جیون کیسے آپ ڈاکٹری آپ کیسے سوچیں کہ آپ ڈاکٹری برنا چاہتے ہیں یہ آپ کی کہاں سے پرینہ ملا اس چیز کو لے کے پرینہ یہ تھی کہ میرے دادا جی اور میرے پتا جی کے بڑے بھائی ڈاکٹر تھے دادا جی کو بچپن میں بہت بچپن میں میں دیکھتی تھی کہ وہ ہر طرح کے پیشنٹ کو دیکھتے ہیں ان کو علاج کرتے ہیں بیٹھ کر کے دیکھتی تھی میں مطلب ان کے چمبر میں کبھی کبھی تو آپریشن ٹھییٹر میں بھی لے جاتے تھے تو وہ سمیں دیکھتی تھی تب ہم کو لگتا تھا کہ نہیں یہ ہی بننا چاہیے اس میں ایک طرح کا سیوہ بھائی اور اچھا لگتا ہے لوگ بیمار کو ہم ٹھیک کر سکتے ہیں چھوٹے چھوٹے بچوں کو تکلیف ہوتی ان کو دیکھ سکتے ہیں سب کو تو یہی بھاو ہم کو بچپن سے آئی تھی ہم آئی تھی تو سکول سے کے بعد پھر کولیج آئی تو اسے ہم یہی دھیان تھا کمپیٹیشن دیئے فرسٹ ہی کمپیٹیشن میں میرا چین ہو گیا انٹر دین کے سمیں میں ہی پھر میں نے ایم بی بیس کیا ایم بی بیس دربھنگا میڈیکل کولیج سے کیا پھر پی جی کیا گائنی گائنکولوجی میں پہلے ڈیپنوما کیا ڈیپلمہ کے بعد ماسٹرس ڈکریس میں کیا ہے مجھے آپ سے انتیم سوال ہے آج بھی محلاؤں کو وہ حق اور عدکار نہیں مل پا رہی ہے تو ویسے محلاؤں کو یا بچیوں کو آپ کیا میسیج دینا چاہیں گے کیونکہ اس کی کیریئر کی بات ہوتی ہے وہ کچھ اچیمنٹ کرنا چاہتا ہے لیکن کئی نہیں کئی ہمارا سماج ان کو روکنے کا کام کر رہا ہے اس کو اب کیا میسیج دینا چاہتے ہیں سماج میں سب کو میسیج دینا ہے ہمیں دینا ہے کہ مطلب کی گھر کے مطلب سبھی سدیسے کو بچوں کو مطلب بیٹا بیٹی میں کوئی فرق نہیں پڑنا چاہیے جو بیٹے کا ادھیکار ہے بیٹی کا بھی ادھیکار اس کو سمان سکھا دیجئے جو پڑھنا وہ چاہتی ہے جیسا آپ بیٹا کو پڑھانا چاہتے ہیں ان کا کیریئر بنانا چاہتے ہیں اسی طرح بیٹی کو بھی مطلب اگوائی کیجئے اس کو پورتشاہن دیجئے جس شیطر میں وہ جانا چاہتی ہے اس میں اس کا مارک درشن کیجئے یہ نہیں کہ تم کو بس پڑھائی ڈکھائی کر کے سادے دے دینا ہے آج پروش اور اس محلہ دونوں کو کندے سے کندے ہاتھ ملا کر کے کام کرنا ہے گھر اور باہر دونوں کو سنبھالنا ہے ایک اہم کوششن آتا ہے چونکہ اب جب بات کر دیئے ایک بچی اور بچے میں انتر آج بھی سامان میں دیکھا جاتا ہے بیٹیا کا بھر نہتیا آج بھی ہوتی ہے چونکہ آپ ایک ڈاکٹر ہے اور بھی گائنکس ہے اور اس پڑی جمواری ہو جاتی ہے آپ کو تو آپ پیرنٹ کو کیسے سمجھاتے ہیں یہ کیسے سمجھاتے ہیں ہمیشہ یہی سمجھاتے ہیں دیکھئے بیٹا بیٹی جو بھی ہیں وہ تو آپ کا ہی خون ہے آپ کا ہی ہے سمجھ گئے ہیں اس لئے بیٹا یا بیٹی میں انتر نہیں سمجھنا چاہیے اور اس سماد سے وہ مطلب آپ کو لڑنا چاہیے کہ ہم مطلب انتر نہیں ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہمیں پیار جرور ہے بچہ یا بچی دونوں سے پیار ہے لیکن آج دہیج کر کے چلتے ہم دہیج سب سے بڑا چیز ہو جاتا ہے یہ دوری دہیج اس کے چلتے ہم لوگ گریب پریوار کے چاہے کتنا مطلب ایک بیٹا ہو ایک بیٹی ہو ٹھیک ہے اگر دو بیٹے نہیں ہیں بیٹی ہی ہیں تو پھر ہم کہاں سے ان کو پروریش کریں پڑھائی لکھائیں کی دہیج کے لئے ایسے معاملے بہت آتے آپ کے پر اس کو آپ اس کو آپ کیسا ہندل کریں ان لوگ کو سمجھاتے ہیں دیکھیں آپ سمجھے کہ بیٹا اور بیٹی برابر ہیں آج آپ بھی دیکھئے کہ آپ دونوں کو ٹھیک ہے آپ سادی بیہ کر کے بیٹی کو بھی آپ یہ کہہ دیا بیٹا بھی ساتھ میں ہے لیکن آپ کی بیٹی کبھی نہیں ماں باپ کو بھولتی ہے وہ ہمیشہ آپ کو خال خبر لے گی بیمار ہوں گے جرور دوڑ کر کے آئے گی تو اس لئے انتر تو نہیں کرنا چاہیے جیسے آپ دیکھ رہے تھے ابھی ڈاکٹر وینیتہ ڈاز جو ہے مومین نیشنل ڈے کے خاص باتیں چیز اور وہ تمام باتیں جو ہم سے یہ کیے کہ محلہ ہو یا پروس ہو بھارت میں سب کو سمان ادھکار ملنا چاہیے اور سبھی آج کے سمعے میں محلائیں بھے پروس کے کندے سے کندے ملا کے قدم سے قدم ملا کے چل رہے ہیں اپنے سائیوگی لکی کے ساتھ سنگھٹھا کور رفتار میڈیا کے لئے